الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا حتى قدمنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائعناه و صلینا خلفه فلمحا بمؤخر عینه رجلا لا يقیم صلاته یعنی صلبه فرکو فلما قد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر المسلمین لا صلات لمن لم يقیم صلبه فر رکوع والسجود صدق النبی الكریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رواه احمد وابن ماجہ وصححه ابن خدیمہ وابن حبان ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ اللہذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ واصحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم علیہ الصلاة والسلام علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و مولانا محمد مبارک و مولانا محمد مبارک و سلیم علیہ وآلہ وسلم اللہم کی بارگاہیں بے کسپناہ میں حدیت رود اسلام عرض کرنے کے بعد آج کا انوانِ گفتگو کہ رکوع اور سجدہ جو لوگ اسے مکمل نہیں کرتے پورا نہیں کرتے یعنی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ تیبہ ہے نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات و فرمودات ہیں اس تحصیلہ میں ان کا خیال نہیں رکھتے تو ان کو ڈرائیا گیا ہے کہ یہ کام وہ لوگ چھوڑ دیں اور رکوع صحیح طریقے سے کریں نماز میں اور سجدہ بھی صحیح طریقے سے کریں اور رکوع و سجود میں اپنے پشت کو درست رکھیں اور نہ صرف اپنے زہری جسم کو وہ درست رکھیں بلکہ دل کو بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رکھیں تو ظاہر باطن ہر طریقے سے نماز میں اللہ رب العزت کی طرف اور سارے آدام ظاہری بھی باطنی بھی تمام آدام کو نماز میں بجا لانا ہے تو اسی سلسلہ میں آج حدیث عرض کی جائیں گے حضرت علی بن شہبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے لبی پان صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائے کی اور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائے تو یہ آنکھ کا جو کنارہ ہے اس کنارے سے نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کی آخری صفح میں ایک آدمی ہے جو نماز صحیح طریقے سے ادان نہیں کر رہا تو صحیح طریقے سے ادان نہ کرنے کا ماننا اور مقصد کیا ہے فرمائے کہ سلمہ وفر رکوعی اس نے جو اپنی پیٹھ تھی وہ صحیح طریقے سے رکوع میں نہیں جیسے اس کو چاہیے اس کو کرنا اپنے پیٹھ کو ایسے نہیں کیا ہوا تھا تو فلمہ قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی نماز ادا کی فقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں کی جماعت اے مسلمانوں کے گروہ لا صلات لمن لا يقیموا صلبہ فی الرکوع والسجود اس آدمی کے نماز نہیں یعنی نماز مکمل نہیں ہے کہ جو آدمی اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں سیدھا نہیں رکھتا تو پیٹھ وہ گزشتہ جماعت اور مہاروں کو میں نے آج کیا تھا کہ انسان کی جسم کے دو حصے ہیں ایک ہے سال ایک ہے اس کی کمر ان دونوں کو ایک لائن میں رکھنا ہے نائٹی دگری کا ذاویہ بنانا ہے بلکل نہ تو اس طرح نہ وہ آگے سے سار ایسے جھکا ہوا ہو یا کمر ایسے اس میں خام ہو اور یا نہ ہی سار ایسے ہو اور یا نہ کمر پیچھے سے ایسے ہو بلکل کسی دیز اپنی پشت کو رکھنا ہے یہ ہے ظاہری طور پر اور سجدے میں ایسے ہے کہ انسان کی تمام انگلیاں زمین پر لگیں اور انسان اپنے پاؤں کو دبائے اور یہ ہاتھوں کی جو دونوں اتھیلیاں ہیں مرد حضرات یہ زمین سے اٹھائیں اور دونوں اتھیلیاں ان کے پہلوں کی ساتھ نہ لگی ہوئی دونوں پہلوں سے لگ رکھنا ہے اور انسان کا پیٹ اس کے یہ جو تھائی یہ ران ہے ان کے ساتھ بھی نہ ملا ہوا ہوں یعنی انسان کی پنلیاں اس کے ران سے جدا ہوں انسان کے ران اس کے پیٹ سے جدا ہوں اور انسان کے دونوں بازو اس کے پہلوں سے جدا ہوں اور انگلیاں انسان دبائے کہ ان کی انگلیوں کا رخ خانہ کعبہ کے طرف ہو جائے اور انسان کی پیشانی بھی زمین پر لگی ہوئی ہوں اور ناک بھی زمین پر لگی ہوئی ہوں تو یہ ہے سجدہ کرنے اور پھر اتنا نہ تو بہت ہی آگے بڑا ہوا ہوں اور نہ بہت ہی بچے کے اس کے کمرے سے اس میں خانبہ دے تو یہ سجدہ کرنے کا صحیح سنت کے مطابق طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رکوع اور سجدہ اور پھر اس میں تین مرتبہ کم از کم تین مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑے اور رکوع سے اٹھے کب جب یہ تین مرتبہ رکوع کی حالت میں مکمل کرے یہ نہیں کہ اٹھتے ہوئے جو آخری تسبیح ہے وہ اٹھتے ہوئے اس کو مکمل کرے نہیں تین تسبیحات مکمل کرنی ہے رکوع کی حالت میں جب اس حالت میں تین مکمل ہو جائیں تو پھر سمی اللہ لی من حمدہ وہاں سے شروع کر کے اٹھے اور پھر گھڑے ہو کر ربنا لگ الحمد کہے میں یہ مسئلہ کر چکا ہوں اور پھر یہاں سے اللہ کو کہتا ہے سجدہ میں جائے اور سجدے کے بھی تین تسبیحات اسی حالت میں مکمل کرے تین تسبیحات کم از کم وہاں مکمل ہو اس کے بعد پھر اپنا سار اٹھائے اللہ کو گھڑا ہوا بیٹھے اور پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرے یہ اس کا پراپر طریقہ ہے اگر انسان انسان اپنے ٹائم بچاتا ہے کبھی کبھی اور ٹائم کتنا بچائے گا چند منٹی بچا لے گا لیکن اس کے نتیجے میں اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے نمال کے لیے آیا نمال جو اس کے مکمل نہ ہوئے اللہ اور بلعزت کے بارگاہ سے اسے مکمل سواب بھی نہ ملا تو نقصان ہوا ہے نا بہت بڑا اس کا نقصان ہوا ہے تو اس لیے اپنے چند سیکن یا چند منٹ بچانے کے لیے انسان کو اپنے نمال خراب نہیں کرنی چاہیے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہیں باعدت کے ادائیگے میں ان ارشادات و فرمودات کے پربندی کی جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو دوسرے حدیث پاک راوی ہیں انہو افسر راجلا لا يتم الرکوعا ولا السجودا فقال لہو مات حالا لما تعالی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پور سجدہ مکمل نہیں کرتا تھا جیسے میں ابھی آدمی نے پورا طریقہ بتا دیا ہے جلدی جلدبادی کے وجہ سے یا جیسے میں نے کہا کہ کمل کو بلکہ سیدھا کرنا چاہیے اور پاؤں کو کیسے رکھنا چاہیے سجدے میں وہ ان باتوں کا کیر نہیں کرتا تھا کبھی انسان پشانی تزمین پر لگاتا ہے ناک نہیں لگاتا اور بعض اوقاتوں میں نے یہ بھی دیکھا ناک کیلئے پشانی ہوا ہے تو کمل لیکن زیادہ پشانی کو اٹھاتے ہیں پشانی کو رکھتے ہیں ناک اٹھا ہوتا ہے زمین سے یہ تمام طریقے غلط ہیں یہ سنت کے خلاف ہیں ان سے نماغ اگر دونوں ہی پاؤں اٹھا لیے جائیں تو جمہور علماء کے نزید نماغ چوٹ جاتی ہے اگر دونوں نے پاؤں اٹھا لیے جائیں گے اور ایسا بھی لوگ اٹھ کرتے ہیں کہ جب سیدھے میں جاتے ہیں تو پیشے سے اپنے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں آرہ کے نماغ ان کی ٹوٹ گئی ہے تو اس لئے حضرت بلار رضی اللہ تعالی نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ آدمی یہ رکوع سجدہ سجدہ نہیں کر رہا تو آپ نے کیا فرمایا فرمایا اگر آدمی اسی طرح نماغ پڑھتے پڑھتے مر گیا تو یہ رسول اکرون صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مرے گا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہے جو میں نے بیارت کر دیا حالا کہ وہ نمازی تھا اب اندازہ لگائے جو نمازی نماز پڑھنے کے باوجود صحیح نماز دانی کرتا اس کیلئے خوف ہے کہ وہ مسلمانوں پر نہ مرے تو جو نمازی نہ پڑھے جو نمازی ہی کرتے کریں کو اس کا خیال نہیں رکھیں تو ان کے بھائی وہ تو اور زیادہ خطرے میں ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الراجل لینصارف وما کتب لہو الا اشرا صلاتہ تسعوہ سمونہ سبعوہ سدسوہ تسعوہ سمونہ سبعوہ سدسوہ خمسوہ ربعہ سلسوہ نشوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنی طرح سے کیا سمجھتا ہے کہ میں نے ہنڈر پرسنٹ اس کو صحیح پڑھا حالانکہ اس آدمی نے اس نماز کا جو دس میں حصہ ہے دس میں سے اس نے شاید صرف نو ہی حصے پڑھ گئے ایک اس نے چھوڑ دیا ہے یا شاید اس نے آٹھ حصے تو کیے ہیں لیکن دو حصے چھوڑ دیا ہے شاید اس نے سات ہے شاید چھے پانچ چار تین آدھے اس کے نیچے تو ہی کوئی نہیں ہے منہ کیا ہے بھائی اس کے ہر ہر جو تعلیم ہے خدا رسول کی ان تمام تعلیمات کی پبندی کرو گے تو پورا جرسوا پاؤں گے جتنی جتنی اس میں نیکس ہوتا جائے گا اتنا اتنا سواب میں بھی کمی آتی جائے گی ہنڈر پرسنٹ سواب تب ہی ملے گا کہ جب انسان ہنڈر پرسنٹ کریک نماز پڑے گا جب ہنڈر پرسنٹ کریک نمازیں پڑے گا جس پرسنٹیج کے ساتھ جتنے فیصد اس کی غلطیاں ہیں اتنا فیصد اس کا سواب بھی کم ہو جاتا ہے فرمائے اس لئے نمازی تو سبت ہے کہ مجھے ہنڈر پرسنٹ سواب مل گیا ہے حالانکہ چونکہ اس نے کیر نہیں کی نماز پڑ دے وقت اور جو بھی میں نے شروع میں ارز کر دی ہے اس کے کچھ ظاہری آدام ہے کچھ اس کے باطنی آدام ہے ظاہری آدام کو بھی بجاہ لانا ہے وہ کرنے ہیں کام وہ سارے کے سارے کام جو ظاہر کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ سارے کرنے ہیں کوئی بھی نہیں چھوڑنا اور اس کے بات ہے دل کی کافیت اس دل کی کافیت کو بھی درست رکھنا ہے یا تو ظاہری کمزوریاں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے نماز کا سواب کام ہو جاتا ہے یا ظاہری طور پر تو انسان نے سب کچھ مکمل کی آتا ہے لیکن دل کی کافیت وہ نہیں ایسی درست ہوتی نہیں یہ پہ فطور ہوتا ہے یا اس کے نماز کے دوران خیالات ایدر ادر جاتے ہیں تو وہ اس کے سواب میں کمی کا باعث بن جاتے ہیں نسائی شریف کے حدیث پاکٹ میں یہ ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ مکمل نماز پڑتے ہیں بعض لوگ آدھی نماز پڑتے ہیں بعض لوگ وان تھاڑ پڑتے ہیں بعض لوگ وان فورت پڑتے ہیں بعض وان فیسٹ پڑتے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگ سیرف وان تیتھ پڑتے ہیں یعنی سو میں سے سیرف دس ان کو ملتے ہیں نائیٹی پرسنٹ ان کے ضائع ضائع چلی جاتی ہے وہ اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں تم انسان اپنے غفرت کے وجہ سے سوسٹی کے وجہ سے کہ نماز پڑی سمجھے کہ ہمیں سو فیصد ملا حالانکہ انہیں صرف سو میں سے دس ملتا ہے حضرت عشارت اللہ تعالی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا لسلات المکتوبت اند اللہ وزن فرمایا فرضی نماز کا اللہ کی بارگاہ میں ایک وزن ہے جیسے تم دنیا میں چیزیں ناپا تول کر بیچتے ہو نا خریدتے اور دیتے ہو نا اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں نماز کا بھی ایک وزن ہے جب جب کوئی چیز جس کو ناپا تولا جاتا ہے یا مہیر کیا جاتا ہے اس میں کمی کے ساتھ پریس بھی کم ہو جاتے ہیں وعدہ بھی کم ہوتا ہے فرمایا اسی طرح نماز کا بھی وزن ہے جو آدمی اس میں جتنی کمی کرتا جائے گا اتنا ہی اس کے عجر و سوا میں بھی کمی ہوتی چلے جائے گی جتنا اس نے کم کیا اسی حساب سے اس کا محاسبہ بھی ہوگا آکاونٹر بیلٹی بھی ہوگی پوچھا جائے گا سوال ہوگا میں نے تو تجھ پر نماز فرض کی تھی کامل مکمل کامل نماز فرض کی تھی تو میں نے پاس ناکس لے کر کے ہوایا ہے فرمایا جتنا نقصان اتنا ہی حساب کتاب اسی حساب کے ساتھ جیسے کہ تم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو حساب کتاب کر کے اللہ پاکہ تمہارے ساتھ ایسی ہی حساب کتاب کرے گا وزن کر کے نماز کو صحیح ادا کیا یا صحیح ادا نہ کی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ قَالَ قَالَ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اَسْسَلَاةُ سَلَاَسَتُ اَسْلَاسِن اَتْ تَحُرُّ صُلُسَ وَدْ فرمایا نماز کی تین مین پانٹس ہیں چینوں کے سیونہ در ہیں پہلے چیزے اَتْ تَحُرُّ صُلُسٌ گزو گسل پاکیز کی سہارت یہ نماز کے والدھارٹ ہے بالکن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر چیز کی چابی ہوتی ہے نماز کی چابی موضوع ہے کوئی بھی انسان کہیں بھی داخل نہیں ہو سکتا بیار چابی کے فرمایا اسی طرح نماز میں بھی انسان داخل نہیں ہو سکتا بیار طہارت کے نماز میں داخل ہونے کے لیے موضوع شرط ہے کوئی بھی نماز کسی بھی قسم کیسی نماز نہیں ہے نہ نفل نہ فرض نہ واجب نہ رکو سجدے والی نماز نہ بلا رکو سجدے والی نماز کوئی اشی نماز نہیں ہے کہ جو بغیر طہارت کے بغیر موضوع کے جس کا ادا کرنا چاہے دو ہر نماز کے لیے طہارت شرط ہے تو جب یہ چیز بنیادی طور پر بنیاد ہے نماز صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے تو پہلا گیٹ کب کھولے گا جب انسان وضو کرے گا اچھا وہ گیٹ کھول کر داخل ہو گیا نماز میں اور نماز ہوگی تو جنت میں داخل ہے نماز میں نہیں تو جنت میں داخلہ بھی نہیں ہے وہی دو گیٹ ہیں دو درمازیں جنت ایک پہنچنے کے لیے پہلی ہے طہارت اور دوسری نماز جب تک یہ دو گیٹ نہیں کھلیں گے جنت میں داخلہ نہیں ہے تو نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وضو کے مسائل جاننا کن چیزوں سے وضو ٹوڑتا ہے کن سے نہیں ٹوڑتا وضو میں کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے یہ سارا ایک پورا چپٹر ہے پورا ایک باب ہے پورا ایک سسٹم میں اسلام میں ہے تمام طرف فقہ ہی کتر طہارت ہی سے شروع ہوتی ہے میں نے کئی بارے قرآن حکیم میں جب قرآن حکیم کا نزول ہوا تو سب سے پہلے پہلے وہی وہ علم کے بارے میں اقراب اسم ربی کے لیے خلاق علم اصل کرو یہ مسلمانوں کا پہلا فنڈامنٹل بنیدی حکم علم اصل کرنے کا خدا دانہ کے طرف سے اس لیے نہ دنیا کے قانون میں نہ شریعت کے قانون میں جہالت عذر نہیں ہے بھئے دنیا میں کسی بھی کروڑ میں کوئی مقدمہ چلا جائے اور اس بنیاد پر کوئی انسان اپنا کیس رہے کہ مجھے اس قانون کا علم نہیں تھا کوئی جج دنیا کے یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں کہ یہ بات نہیں کر سکتے اس کے آگے آگے بھی جو اور بات کرو کیوں علم کا نہ ہونا یہ کسی بھی غلط کام کرنے کی جماعت دلی نہیں بن سکتے کیوں نے علم اصل کیا کیا وجہ کیا تھی اس لیے قدیس پاک میں ہے فرمایا اللہ تعالی جاہل کو ڈبل عذاب دے گا تجھے میں نے ساتھ 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 دیئے علم بھی فرمایا عقل دی آنکھیں دی کان دیئے ساری زندگی کی سہورتیں دی وقت دیا سب کچھ ہر کائنات کی سہورت میں نے تجھے دی تو اس کے بعد جو تنے علم اصل کیوں نے کیا اس لیے قدیس پاک میں آتا ہے جاہل کو ڈبل عذاب ہوگا اس لیے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اصل کر لو زیادہ نہیں کر سکتے کام از کام بودو کے مسائل تو سیکھ لو نا نماز کے مسائل سیکھ لو اگر تم پر ذکات فرد ہوگی تو ذکات کے مسائل سیکھو حد کے لیے بارہ تیرہ ہزار ہو جائے کوئی بارہ جاب تو تیرہ ہزار پونڈ ہو گیا آج کا اور تیرہ ہزار پونڈ ہوں ہم ہی یہاں پر کیا کریں مجھے بہت سوال ہے کہ وہاں دے جا کر فون کرتے ہیں اللہ کے بندے تو چھے میں نہیں ہاں بیٹھا رہا ہے وہاں دے جا کر فون کی یہ ہے یہاں پر اچھا خواہ تھا اوہ نیجی نیکس ٹیپ ہم جب جائیں گے تو پڑ کر جائیں گے تم نے کہا اللہ کے بندے اتنا تُو نے پیسہ بکھا جا ہے کوئی بات نہیں ہے کہ تُو یہ کتاب لے لیتا ہے ڈیڑھ دو پونڈ کی کتاب مل جائے گی تیر کو نبا مفرمی کتابیں مل جاتی ہیں آئی کار تو یوٹیوب پر وہ ہر قسم کے پروگرام موجود ہے وہ اس علم حاصل کر کے جاتا ہے ویجول چیزیں موجود ہیں کب ہم کہتے ہیں کہ خام خام آرے پاس ہو اللہ کے بندوں وہاں جانے سے پہلے علم حاصل کرو آئی تو علم کے ذرائع اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور اتنے عام ہیں آپ تو کسی کو کسی کے پاس اتنا جانب بنیازی جو بیسک علم ہے نا وہ انسان گھر میں بیٹھ کر اپنے اپنے فری ٹائم میں حاصل کر سکتا ہے تو اس لیے فرمایا نماز کا ون تھرڈ ہے طہارت یہ اس کے سارے مثال ہیں کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے کس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا پہلے کام کیا کرنا ہے بعد میں کام کیا کرنا ہے اس کے بہت ایک پورا چپٹر ہے اور یہ علم کے بعد اللہ رب العزت کا جو دوسرا حکم ناظر ہوئے ہیں وَسِعَابَكَ فَتَّحْهِرَ یہ ہے سورہ مددسر یہ نزول کے دوار سے دوسری صورت ہے اور اس میں اللہ پاہ نے فرمایا طہارت کا حکم دیا ہے پہلا مسلمان کی دیوٹی کے علم حاصل کریں دوسری فنڈامینٹل بنیادی مسلمان کی دیوٹی کیا ہے آپ نے ہر چیز کو صاف سترا رکھیں اپنے جسم کو اپنے لباس کو جس جگہ رہتا ہے اُس جگہ کو خاص کر کے جہاں انہیں نماز پڑھنی ہے ہر چیز کو صاف سترا رکھنا یہ مسلمانوں کی فنڈامینٹل بنیادی ضرورت ہے اور یہ حکم ہے خدا تعالیٰ کا اور یہ مسلمانوں کی بنیادی فرض ہے وَسْوَجُودُو فرمائے وَرْ رَكُوعُ وَسْوَجُودُ 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 اب وَن جو فرمائے رکوع اور سجدے یہ دونوں وَن وَن تھاٹھ ہیں گوہ ہے کہ جیس نے وضو سے ہی کیا رکوع سے ہی کیا سیدہ سے ہی کر لیا ظاہر نماز اس کی مکمل طور پر سوپ فیصد درست ہو گیا کمی کہاں واقعاتی ہیں یا تو وضو میں کہیں کہ انسان سے ہی نہیں کرتا اور یا رکوع سے ہی نہیں کرتا یا سیدہ سے ہی نہیں کرتا یا خود جو الفاظ ہیں انماز کے وہ سے ہی نہیں پڑتا جیس آدمی نے ان چیزوں کو صحیح طریقی صدا کر لیا اس کی نماز قبول ہو گئی اور نماز قبول ہو گئی تو باقی عمل بھی قبول ہو جائیں گے جس کی نماز قبول کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے پھر باقی عمل بھی قبول کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے وہ بھی اس کے واپس کر دیے جاتے ہیں اور یہ حدیث حسن ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم رفو الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایہ فرماتے ہیں فرما اول الشیعین يرفع من حاضی الامت الخشوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی نہ لے لی جائے گی فرمایا وہ دل میں خدا کا خوف ہے آج لوگ اس قدر جرت ہے قرآن کی قسمیں بھی اٹھائیں گے اللہ کی نام کی قسمیں بھی اٹھائیں گے ہر چیز سے بھی خوف ہو گیا دارعی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے قرآن پاک رکھیں جی طرح پھنگ دیں گے ایک اوپر پٹھیں گے یعنی کوئی خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کے طرح ٹھانگیں کی ہوں گے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ سب سے پہلی چیز اٹھائے گئے اور اس کا وجہ کیا ہے دل سے اللہ کا خوف کیوں نکلتا ہے اس کے دوب ندی سبب پہلا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی معرفتی نہیں ہے بندے کو بندہ جانتا ہے نہیں کہ وہ مالک کون ہے جب جس کو اس کا پتا چال جن وہ کون ہے تو پھر اس کا دل کمتا ہے انسان اللہ رب العزت کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے علم نہیں حصل کرتا ہے کہ وہ ہے کون ہے آپ نے ایک تو سنا ہوئے رحمان الرحیم غفور ہے آپ نے یہ نظر وہ جبار کہار بھی ہے وہ 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 انہ بچہ رب العزت شدید یہ بھی اسی نے کہا جب میں پکڑوں گا تو پھر پکڑوں کے بڑا ساخت یہ بھی اسی نے کہا ہوا ہے میں غفور رحمان رحمان الرحیم غفور سب کچھ ہوں لیکن اس کے ساتھ میں جبار و کہار بھی ہوں میں تمہیں معافی کرتا ہوں لیکن میں پکڑتا بھی بڑا ساخت ہوں اور جب پکڑتا پھر میں چھوڑتا بھی نہیں ہوں کیوں اللہ کا خوف انسان کے دل سے جاتا ہے پہلی سبب جہالت ہے اور حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا کس کام کے لئے ہے اپنی معرفت کے لئے ہے وَمَا أَخْلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے انسانوں جنوں کو پیدا کیا ہے لوگ کہتے ہیں اپنی عبادت کا مانے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر قرآن پاک کی آیات ہیں انسان کے تخلیق کا مقصد ایک ہے صرف وہ ہے خدا کی معرفت اصل کرنا ہے کہ وہ ہے کون ہے اور پھر دو چیلے انسان کے مقصد ہیں سورہ طلاق میں غالباً یہ اس کے آخری آیت ہے انسان کو صرف خدا تعالیٰ نے دو کا مقلی بنائے ہوا ہے کھانے پینے سونے بچے پیدا کرنے کے لئے نہیں ہے انسان انسان کے کام صرف دو ہیں پہلا کام ہے انسان خدا کے بارے میں علم اصل کرے کہ وہ کون ہے اور دوسرا کام ہے خدا کی اس مخلوق کو سمجھے کہ یہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کی صفتوں کو جانے کے اس کی صفتیں کیا ہیں کتنا قادر ہے اس کی قدرت اس کی طاقت کا کیا عالم ہے اور اس کے علم کا کیا عالم ہے بس یہ انسان کی زندگی مقصد ہے اس کی علم کو دیکھیں کوئی کائنات کی چیز ہے جو اس کی علم سے باہر ہے اور کوئی چیز ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے فرمایا اللہ رب العزت کی قدرت اور پھر اس کا علم ہوگا کیسے اس خدا کی مخلوق میں گور و فیر کرنے سے اس کائنات کو سمجھنے سے اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے اس کائنات کو سمجھنے سے اس کے علم کا پتہ چلتا ہے انسان کا کام صرف یہی ہے باقی یہ اللہ رب العزت کے یہ سائد ہمارے کامے چھوٹے چھوٹے کھانا پینا سونا اصل انسان کی ڈیوٹی یہی ہے علم حاصل کرے دو چیزوں کا اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے علم اور اس کی قدرت و اس کے علم کو جانے کے کوئی کتنا وہ عالم ہے کس قدر اس کے علم جس کے کوئی انتہا نہیں ہے کوئی کائنات کی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے کہیں بھی انسان چلا جائے کوئی بھی مخلوق کہیں بھی چلی جائے وہ آپ نے آپ کو خدا سے چھپا دیں سکتے ہیں اور کوئی بھی کائنات میں اثر نہیں کہ جو اللہ رب العزت کو آجز کر دے اور اس کی طاقت خدا کی طاقت سے زیادہ ہو تو پہلی چیزیں جناب علم کی کمی یہ سبب ہوتا ہے اللہ کی جو ہے نا خشو یہ انسان سے دوسری علم تو ہوتا ہے دنیا کی محبت ہر وقت کھانا پینا پہننا رہنا سینہ بیوی بچے کاروبار یہ چیزوں کے دماغی انسان اتنا مصروف ہو جاتے ہیں ان کاموں میں کہ نماز میں بھی سارے خیالات یہی گھمتے ہیں آپ میں نے فلانے شروع جناب اتنے سٹور پر جانا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے دنیا کے معاملات میں انسان اس قدر آپ نے آپ کو انوالو کر لیتا ہے اس قدر انوالو کر لیتا ہے دنیا کے معاملات میں کہ وہ انسان کو دل میں غور و فکر کے ٹائم بچتا ہی نہیں ہے وہ دنیا کی انوالمنٹ یہ انسان کے دل سے خدا کا خوف کم کر دیتی ہے جتنا انسان ضرورت کے مطابق کون منع کرتا اللہ کے مطابق کون کوئی بھی نہیں منع کرتا کبھی کہ آپ نے کسی حالت سے تقریب کرنے کہ آپ نے یہ کرنا کرو ضرور کرو پیسے کماؤ کماؤ اوپر اتنے کماؤ جتنے تمہاری ضرورت ہے کچھ اپنے لئے بھی ٹائم رکھو نا اللہ کے بارگاہ مجھے حاضر ہونا ہے وہ ہم بھی تو کچھ جواب دینا ہے نا کچھ وقت اس کے لئے بھی تو رکھو چلو نئی مسئل میں آ اوپائی کمرے میں بیٹھ کر کبھی کبھی تنہائی میں اتنا ٹائم تو نکالنا کرو ہفتے میں پندرہ میٹی نکالو کہ ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے بھائی کبر میں جانا ہے موت آنی ہے ہمارے پچھلے دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا بڑے بڑے بادشاہ چلے گے تو ہم کس باقی مولی ہیں سوچا کرو کبھی کبھی اور جہاں جانا ہے وہاں کے لئے کوئی سامان بھی تیار کرنا ہے کبھی کبھی برو فکر کیا کرو کرو گے تو انشاءاللہ نماز میں انسان کا دل کچھ نہ کچھ لگے گا حتی لا ترافیہ خاشیان فرمایا حتی کہ ایک وقت آ جائے گا لوگ بالکل خدا سے بے خوف ہو جائیں گے اور یہ آج وقت آ چکا ہے یہ نہیں ابھی آئے گا آ چکا ہے اللہ کا خوف دلوں میں نے اگر ہوں تو یہ حالاتوں جو آج کے انہوں نے ہمارے حالات ہیں کبھی بھی یہ حالات نہیں ہو سکتے یہ حالات ہیں اسی وجہ سے کہ دل میں خدا کا خوف نہیں رہ گیا حضرت مطرف اپنے والے سے روایت کرتے ہیں اور ان کا نام عبداللہ بین شخیر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہیں بھاکتوں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے نماز میں اور سینے سے ایک آواز آتی تھی اور میں بتاؤں کہ چکی آپ نے دیکھی نہیں ہے چکی آپ نے دیکھی نہیں ہے جیسے چکی چلیں تو چکی کے آواز کی طرح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آوازیں آتی تھی یا دوسری حضرت سے پاکے جیسے ہنڈی رکھے نا اب یہ بھی نہیں رہ گیا بعد یہ پریشر ککر کو دیکھ لیں اس کی مثال یہ پریشر ککر کو جب جو اس کے آواز نکل دی ہے نا سیٹی کی آواز تو اس طرح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے آواز آتی تھی اللہ کے خوف سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا درتے تھے اور حضرت تینس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں آئے تو مبائل فون فرمایا اس قوم کا کیا حر ہوگا ہے جہاں نماز میں آگے پیچھے در دیکھتے ہیں فرمایا نماز میں نماز جب کھڑے ہوں تو انسان فوکس کرے جس جگہ سیدہ کر رہا ہے رکو میں جائے اپنے پاؤں پر اپنے نظر رکھے سیدے میں جائے تو اپنے ناک پر اپنے نظر رکھے اور آتا ہی آتنا یہاں اپنے لیپ میں اپنے نظر رکھے جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور توجہ ہٹاتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری شریفوں کے دل سے پاہ فرمایا بعد آجاؤ آپ نے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا اور توجہ کرنا فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری نظر ہی اچھک لے اور تم اندھی ہو جاؤ اس بات کے نظر کرتے ہوں پوری توجہ کے ساتھ پورے فوکس کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرح توجہ کر کے نماز ادا کیا کرو ظاہراً باطنہ دل کو بھی خدا کی بارگاہ میں جکاؤ اور اپنے جسم کو بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جکایا کرو اور بہت سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کی طرف اپنے رحمت کے ساتھ دیکھتا رہتا میرا بندہ میری بارگاہ میں نماز پڑ رہا ہے کب تک خدا کی رحمت بندے پر ناظر ہوتی رہتی جب تک بندہ فوکس کرتا ہے نماز جب اس کی کنسنٹریشن فوکس بدلا ادھر ادھر دیکھنے شروع کر لیا اور دل ادھر ادھر پھیرا تو پھر خدا بھی اپنے رحمت پھیر لیتا ہے فرمایا کر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو پورے آداب کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ اس کے ظاہری بھی آداب ہیں اس کے باطنی بھی آداب ہیں ظاہری آداب کا بھی خیار رکھنا ہے باطنی آداب کا بھی خیار رکھنا ہے اور اس سے بسفر بڑی بات یہ ہے آپ میری لئے دعا فرمائے میں آپ کے لئے دعا بہو ہوں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے معرفت نصیف فرمائے اور یہ تاریخ ہو چکے ہیں نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل کو نرم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے موت کو یاد کیا کرو اور کہ یتیم کے سر پر ہاتھ کھرکا فرمائے انسان کو یاد آ جاتی ہے میں نے دنیا سے جانا ہے یہ چند روزہ زندگی ہے چھوڑنا ہے میں نے اس کو تو پھر انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو جب انسان موت ہی کو بول جائے تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جب پہلے دل نرم ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گے جب دل نرم نہیں ہوگا تو پھر انسان کا دل تو پتھر کیا اللہ پاک نے فرمائے یہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے انہوں نے پاک میں اللہ پاک نے فرمائے ان کے دل پتھریں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے تب یہ سخت ہوتے ہیں کہ جب انسان حق کو قبول نہ کرے اور دنیا کو اپنا مقصود بنا لے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے